بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنا جارے میٹی ٹکیاں میں پہلے بھی اس کی ریسپی آپ ساتھ شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ اس سے چینج طریقہ ہے تو میں نے کہا یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرلوں تو اس کے لئے میں نے لیا 1.5 کلو میں نے میدہ لیا میں نے چھان لیا یہاں پہ 1 کلو میں نے شوگر لیا باریک والی نہیں ہے یہ اور یہاں پہ میں نے لیا کوکونٹ پاورڈر ایک باول لیا میں نے سوجی لیا میں نے دہی لیا ایک باول وائٹ دی لیا میں نے 2 ڈیبل سپون یہاں پہ میں نے دودھ لیا ایک کپ جو اس سے آٹا گھننے کے لئے لیا ہے آپ چاہیں تو پانی اسے بھی گھن سکتے ہیں یہاں پہ ہی لائچی پاورڈر لیا ہے اور بلائی ایک کپ لیا ہے یہاں پہ میں نے بلائی کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک برتن لیں گے کھلا اس میں ہم سب سے پہلے شوگر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسلہ نہیں رکھنا ہم لوگوں نے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے اس کو ریزالف ہو جائے دودھ میں ہم چاشنی کو نیم گرم چولے پہ کر لیں گے تاکہ اس سے جو شوگر ہے وہ جلدی ریزالف ہو جائے دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیم گرم کی ہے چاشنی ہماری تیار ہے چکی ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور ایک ہم کھلا برتن لیں گے کھلا برتن لیں گے ہم سب سے پہلے اس میں میدہ ڈال دیں گے دری ڈال دیں گے دری ڈال دیں گے ہم سوجی ہم نے دھوکے رکھی تو وہ ڈال دیں گے اب ہم چاشنی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈال کر چاشنی کو اسے آٹے کو گون لیں گے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ آٹا سخت ہونا چاہیے نرم آٹا گون لیں گے تو ہماری جو میٹی ٹکی ہیں وہ ٹھیک سے نہیں بنیں گے وہ آئل میں ٹوٹ جائیں گے تو آپ لوگوں نے اچھے سے اسے گوننا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا آپ کو لگے تو آپ گون سکتے ہیں اس سے سخت نرم بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے آٹا اور ہاتھ اچھی طرح پہلے سے دھو لینے دیکھ سکتے ہیں ہم نے آٹا تیار کر لیا میٹی ٹکیوں کا اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اور یہ سخت ہو جائے اب یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو چکے دیکھ سکتے ہیں اور آٹا سخت ہو پڑا ہے اب ہم اس کی چھوٹے سی ٹکیاں بنا لیتے ہیں اسی طرح ہاتھ کی مدد سے ہم بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹوپ بنا لیں گے اور میدہ یا ہاتھیں میں اس طرح لگا کے ہم اسے بیل کرتے جائیں گے آپ لوگوں نے موٹے نہیں رکھنی میٹی ٹکیاں اور اندر سے کچھی رہ جائیں گے اور نہ ہی بہت پتلی کرنی ہے کہ یہ پاپر ٹائپ بن جائے تو اسے بیل کر لیں گے اسی طرح گلاس کی مدد سے کٹ کرتے جائیں گے آپ کو بس کٹر ہو یا کسی اور شیپ سے تو آپ وہ بھی کٹ کر سکتے ہیں سائٹ والا سائٹ پر کر دیں گے اور دوبارہ ہی اس کے بھی ہم میٹھی ٹکیاں ہی بنائیں گے پھینکنا نہیں ہے تیار کر لیا ہم نے اور ہم نے آئیل میڈیم آج پر گرم کر کے ٹھرائے ہوتا ہے اس میں فرائی کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگوں نے نہ ہی لو رکھنی ہے نہ ہی ہائی رکھنی ہے یہ بھی لوگ پر یہ بخراب ہو جائیں گے اور میڈیم لو آج رکھنی ہے میڈیم آج درمیانی آج رکھنی ہے اور اسی طرح پکاتے رہنا ہے بہت اچھے سے کلر آگے اب اس کو نکالتے جائیں گے ہم ریٹ میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہماری میٹھی ٹکیاں چائے کے ساتھ آپ لوگ کھائیں بہت آپ کو اچھی لگیں گے بہت پسند آئیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا تیار ہو چکے ہماری میٹھی ٹکیاں آپ دے سکتے ہیں اور کلر بھی بہت سگر آستا ہے بہت نرم بنی ہے کیونکہ ہم نے اس میں بلائی دائی وغیرہ سوجی وغیرہ ڈالی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے آپ کو ضرور پسند آئیں گی اور میری ویڈیو کو پلیس لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میری ویڈیوز کو اور اللہ تعالیٰ کو خوش لکھے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ